جی فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بات کریں گے سیمہ ایدر کیس کے حوالے سے اور لیٹس اپ ڈیٹ اس کیس میں یہ ہے کہ مومن ملک صاحب نے پولیس کی دوڑیں لگوا دی ہیں اور پورے بھارتی سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال سے جو ہے وہ سیمہ ایدر کیس میں بھارتی سسٹم جو ہے وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو کے رہ گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا جا رہا ایک کلیرلی ایک اوپر اینڈ شٹ کیس ہے جس میں نظر آ رہا ہے ایک خاتون نے اللیگلی ٹریس پاس کیا اور پھر پاکستان سے بچوں کو اپڈکٹ کر کے لے گئی پاکستان میں مختلف جرائم کر کے گئی دبائی میں جرائم کی ہے نیپال میں جرائم کی ہے اور پھر ساری کی ساری سٹوری جو ہے وہ منگرد سٹوری اور اس کے باوجود ایک کا سوشل میڈیا انفلینسر بن کر سامنے آ رہی ہے اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ روک تھام اس عبالے سے نہیں کی جا رہی اور کسی قسم کا وہ لیگل ایکشن نہیں لیا جا سکا جبکہ اس نے سوشل میڈیا کا بھی بہت زیادہ میسیوز کیا اور تو ممالک کے اگینسٹ ایک اللیگل کانسپریسی جو ہے وہ کریئٹ کرنے کی کوشش کی سیکٹیرین ایشوز کو اٹھایا اور بہت سارے سنسٹیو ایشوز کو اس نے چھیڑا اس نے ہیٹ سپیچ کے لیے اپنے پلیٹ فارم کو یوز کیا اور ویلگیرٹی پھلائی اپنے پلیٹ فارم سے اور بہت سارے مختلف ریلیجن کا مزاق اڑایا مختلف سیکٹ جو ہیں ان کا مزاق اڑایا ان ساری چیزوں کے باوجود کسی بھی ایزارے نے کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا اس دوران جیسا کہ محمد ملک صاحب جو کہ حیدر کے وکیل ہیں بھارت میں سامنے آئے انہوں نے بہت زبردست طریقے سے ساری چیزوں کے پر کاروئی کی اور ایک لیگل ایکشن لیا محمد ملک صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی تھی رسٹرکشن امپوز کرنے کے حوالے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بند کرنے کے حوالے سے اس میں بڑا زبردست قسم کا آرڈر ہوئے جو ایکسپلین نہیں کر سکا کوئی شاید اس میں محمد ملک صاحب نے رسٹیننگ آرڈر لیا ہے اس میں عدالت نے کہا ہے اور پولیس کو باؤنڈ کیا ہے کہ جو بھارت کا قانون ہے اس کے پر پوری طرح سے امپلیمنٹ کروایا جائے اور وہ اسے جو جو کہ بات رہی سن رہے تھے کسی قسم کا لیگل ایکشن نہیں لے رہے تھے اب ان کی دوڑے لگی ہوئی ہیں ان کی دوڑے کیسے لگی ہوئی ہیں کہ ابھی بیکڈ اور انفرمیشن یہ ہے کہ وہ سیمہ عیدر کو طلب کرنے جا رہے ہیں اور طلب کرنے کے بعد وہ اسے ساری تفصیلات اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی لینے جا رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ وہ ساری اس کو کس طریقے سے کس بیس پر اس کو رن کر رہی اس کی ویڈیوز کا بھی معاینہ کریں گے اس کی ویڈیوز کے لنک بھی دیکھیں گے اور اس کے علاوہ وہ ہر طرح کا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اور انویسٹیگیٹ کریں گے چیزوں کو اور اس کے بعد وہ رپورٹ پیش کریں گے عدالت میں اس سے پہلے نویڈا پلیس کا ایسا کوئی موقف سامنے نہیں آ رہا تھا لیکن محمد ملک صاحب کی اپلیکشن کے بعد محمد ملک صاحب کی ایفرٹس کے بعد کوٹ میں سوٹ فائل کرنے کے بعد یہ چیز کلیریٹی کے ساتھ سامنے آئی کہ عدالت نے اس کے اوپر جو ہے وہ سختی سے کرسٹیننگ آرڈر پاس کیا اور آپ دیکھیں گے وہ آرڈر کتنا زبردست پاس کیا انہوں نے کہا کہ فریڈم آف سپیچ کی تو ہر کسی کو اختیارات ہے فریڈم آف سپیچ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا چینل بند نہیں کرتے لیکن جو رولز اور ریگولیشن ہیں اس میں رہنا پڑے گا اگر کوئی سیکٹیرین اشو پھلائے گا جرائم کے لیے اپنے چینل کو یوز کرے گا تو دیفنیٹلی پھر اس کا چینل بند بھی ہوگا اور اس کے اگنسٹ لیگل ایکشن بھی ہوگا ابھی ساری ویڈیوز کی تفصیلات پولیس مانگ رہی ہے اور ان ساری ویڈیوز کو انالائز کرے گی اور ابھی یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ سیمہ ایدر نے کچھ ویڈیو پرائیوٹ کرنا شروع کر دی ہیں اور کچھ ویڈیوز ڈلیٹ بھی کرنا شروع کر دی ہیں لیکن وہ ساری ویڈیوز کے لنک اور ساری ویڈیوز کا جو ڈیٹا ہے وہ مومن ملک صاحب کے پاس بھی موجود ہے اور بھی بہت سارے لوگ کے پاس موجود ہے اور کچھ ویڈیوز ہم نے بھی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں لنک کے ساتھ ڈیٹ ویڈیوز جو ہم مومن ملک صاحب کو شیئر کریں گے اور وہ اس انکوائری میں ان کی جو ہے وہ پولیس کو وہ پیش کر سکتے ہیں اب یہ ایک بڑا زبردست قسم کا آرڈر سامنے آیا ہے کہ آپ پولیس کو مجبوراً ان کے اگینس سے ایک ایک ایکشن لینا پڑ رہا ہے اور انہیں بتانا پڑ رہا ہے کہ جناب قانون کیا ہے اور اس کے اوپر آپ نے کس طرح سے ایمپلیمنٹ کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے وان اور ٹو ڈیز وہ اس کو طلب کریں گے اور اس کے بعد ساری چیزیں کریں گے لیکن اگر وہ ایسا سٹیپ نہیں لیتی تو دین کونسکنسز کیا ہو سکتے ہیں یہ سارا سار پولیس اس سے انکار نہیں کر سکتی یہ کوٹ کو آرڈر ہے اس کو اوپے کرنا پولیس آفیشلز کی ریسپونسیبیلیٹی ہے اگر کوئی پولیس آفیشل کو آرڈرز کو ڈیس اوپے کرتا ہے اس کو نہیں مانتا تو یہ توہینی عدالت سمجھی جائے گی اور اس کے پر 3 years minimum punishment ہے اور اس پر بقاعدہ طور پر کنٹیمٹ آف کوٹ آرڈننس بنے ہوئے ہیں توہینی عدالت کے حوالے سے قانون بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی گورنمنٹ آفیشل یا کوئی آفیشل ڈیس اوپے کرتا ہے کوٹ آرڈرز کو اس کا مزاک اڑاتا ہے اس کی توہین کرتا ہے اور یا اس کو صحیح سپیرٹ میں اوپے نہیں کرتا تو دین وہ it will be amount to یہ consider کیا جائے گا it will be presumed that he is committing contempt آف کوٹ اور اس کے اگینس پھر contempt آف کوٹ میں چارج فریم ہو کر بقاعدہ طور پر معاملہ جو ہے وہ جزا سزا کی طرف جائے گا اب پولیس جو ہے وہ بری طرح سے پھج گئی ہے ایک طرف عدالت ہے مومن ملک صاحب ہیں اور دوسری طرف زیمہ حضر ہے definitely اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی سکن کو سیف کرنے کے لیے زیمہ حضر کے اگر سیکشن لیں گے اور ان کے جو وکیل ہیں پی سنگھ صاحب ان کے اگینس بھی اور بہت زبردست قسم کا اس میں وہ ایک development ہونے جا رہی ہے اب اس کے علاوہ سب سے interesting اس میں یہ چیز ہے کہ یہ وہی پولیس ہے جو کسی قسم کا کوئی action لینے نہیں جا رہی تھی اور مومن ملک صاحب نے کہا تھا کہ میں ان سے کرواؤں گا اور ان کا پالا ایک بہت زبردست قسم کے وکیل سے پڑا ہے جو نہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے اور نہ ہی پیچھے اٹھتا ہے تو چھٹی کا دور تو واقعی مومن ملک صاحب نے یاد دلا دیا ہے اور ہماری بھی best wishes ان کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ within 10 days جو next اگلے 10 دن آنے والے ہیں میں بھی ایک بہت بڑا آپ کو surprise ہم لوگ بھی دینے جا رہے ہیں ایک میرے دوست ہیں شیخ فیصل صاحب اور میں اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایک backdoor چیزیں ہم investigate کر رہے ہیں اس حوالے سے اس case کا سب سے بڑا surprise maybe possible ہے کہ جو آنے والے وقت میں دیا جا سکے تو یہ بھی ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے بیرل اس وقت جو cases ہیں وہ august اور september یہ دو منت کے جو اندر اندر جو fix ہیں سارے cases کچھ cases جولائی میں بھی fix ہیں جو مومن ملک صاحب نے personally file کی ہوئے ہیں سوٹ فار defamation اور دیگر defamatory cases لیکن اب یہ ہے کہ process جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ speed up ہوا ہے تیز ہوا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ کسی position میں جائیں گی آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا